اسلام علیکم ناظرین کہ وہ اپنا خیار رکھیں اور جو کچھ کھاتی ہیں یا پیتی ہیں اس پر زیادہ توجہ دیں موسم سرما زہروں پر ہے اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ نوزائدہ بچے کی صحت کا بھی خیار رکھیں کیونکہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو بھی کھاتی اور پیتی ہے اس کا براہ راست اثر بچے کی صحت پر بھی ہوتا ہے لہٰذا دودھ پلانے والی نئی ماں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ہائیڈریٹ رہیں غزائیت سے بھرپور کھانا کھائیں تیر مسالہ دار اور شکر والے کھانوں سے پرہیز کریں تھنڈی چیزیں نہ کھائیں اور نہ ہی پیئیں اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تھنڈی ہوا میں باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور کمرے کا صحیح درجہ حرارت برقرار رکھیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سردی کے موسم میں ماں اور بچے کے بیمار ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسی غزائیں ہیں جن کا استعمال دودھ پلانے والی ماں کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ناظرین اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کر دیں ناظرین ماں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے دودھ پلانے والی ماں کو سوپ، گرم دودھ، تازہ مگر اچھی سبزیاں، ڈرائی فروٹ، انڈوں اور گرم تاثیر والی غزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے ادرک اور لیموں کا کہفہ بنا کر پینا چاہیے ساتھ ہی شہد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے مسالہ دار، فضول تیل والی، گیس پیدا کرنے والی، بروکولی، پھول گو بیٹائی اور چینی والی غزائیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھے کھانے یعنی کم پکے ہوئے کھانے نہ کھائیں اور سمندری غزاؤں کو اچھی طرح پکا کر کھائیں اس کے علاوہ یہ ہرگز نہ بھولیں کہ سردیوں میں ماں کی غزا کا تعلق بچے کی صحص سے ہوتا ہے اس لیے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے آپ کو یہ جاننے کے لیے کسی ماہر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے کونسی غزائیں بہتر ہیں ساتھ ہی کولڈ رنکس، کھٹی چیزیں، آئس کریم وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے گلہ خراب ہونے یا کھانسی کا خدچہ ہو کیونکہ اگر ماں اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرے تو بچے کا سینہ فوری جکڑ جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور خاص کر ایسی ماہیں جن کے بچے دودھ پیتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ